امران خان صاحب سے ایک صحافی نے سوال کر دیا تو اس پر امران خان صاحب گرمی کھا گئے تو یہ بحث پھر اس بات میں ٹرانس فارم ہو گئی کہ صحافی کس حد تک جا سکتا اپنے سوال کے بارے میں تو ہماری بہت مشہور اینکر ہیں بلکہ اینکر کیا کرکٹ کے بھی وہ سب کچھ ہیں ایگزیکٹیف کمیٹی پی سی بی کے چیئر پرسن بھی ہیں نجم سیٹی صاحب بہت مشہور آدمی ہیں بہت بڑے اینکر ہیں انہوں نے اپنے شو میں کیا کہا پہلے یہ سن لیجے سوال پوچھنا تو جنرلیس کا حق ہے مگر کیا کس قسم کے سوال پوچھ سکتے ہیں اور کس قسم کے سوال نہیں پوچھ سکتے ہیں ذاتیات کی جو سوال ہوتے ہیں وہ نہیں پوچھنے چاہیے البتہ اگر ذاتیات کے سوال ہیں اس کا کوئی سیاست کے ساتھ کوئی تعلق ہو کوئی تعلق ہو ضروری نہیں کہ بہتر سیاست یا خراب سیاست ایک سیاسی شخص سے وہ سوال پوچھنا جس کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق ہے وہ جائز ہے اب بات یہ ہے کہ یا تو ہوتی نہ کہ رہام خان ایک گھڑیلو عورت ہوتی گھر میں کوئی لڑائی جھگڑے تو ہوتی رہتے ہیں مگر میہ بیوی میں مگر کوئی طلاق کی بات نہ ہو رہی ہوتی اور یہ ایک بالکل ایسا معاملہ ہوتا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ ہوتا کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کون ہے ان کا کوئی پبلک پرسونہ نہ ہوتا جیسے ایک زمانے میں وہ کہتے تھے کہ ایسی ہی خاتون کے ساتھ میں شادی کروں مگر یہاں تو سورہ دیال بفرق ہے وہ خود ایک سیاسی شعور رکھتی تھی وہ خاتون تو مطلب ہے کہ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی کوئی ذات کی بات ہے جی آپ نے سنا کہ نجم سیٹی صاحب نے کہا کہ بے شک ذاتیات پر سوال نہیں کرنا چاہیے لیکن رہام خان کیونکہ سیاست کا حصہ تھی لہٰذا انہوں نے جسٹیفائی کا نہیں کوشت کی کہ یہ سوال جو ہے اس میں تھوڑا بہت دم تھا اب اگر ہم ایک سال پیسے چلے جائیں اور ہمارے ڈان نیوز کے ایک ریپورٹر ہیں عبدالشکور خان وہ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں نجم سیٹی صاحب وہاں آ رہے تھے ان دنوں معاملہ چل رہا تھا کہ پی سی بی کا چیئرمن کون ہوگا زکاہ اشرف نے نجم سیٹی صاحب کی جو تقراری ہے وہ چیلنج کی ہوئی تھی نجم سیٹی صاحب کو دو بار ہٹایا گیا تیسی بار ہٹایا گیا پھر بعد سپریم کورٹ تک گئی جب وہ سپریم کورٹ میں آئے تو ایک اکیس مائی دوہدہ چودہ کو ہمارے ریپورٹر نے ان سے ایک سوال پوچھا جو کہ مبینہ طور پر ایک کانٹروورسی اس وقت چل رہی تھی کہ ان کا کوئی فلیٹ ہے شاید مبینہ طور پر نیو آک میں جو انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیا ہے جس پہ ایف بی آر نے کوئی ٹیکس ویکس کا ان کے اوپر وہ کوئی نوٹس کیا ہے جس کی بعد میں کنفرمیشن نہیں ہوئی اس ریپورٹر نے صرف یہ سوال کیا تو نجم سیٹی کا کیا ریاکشن تھا آئیے دیکھتے ہیں جی منیب تو نہیں تھے وہاں پہ تو جہازہ منیب کا یہاں کوئی تسکرہ نہیں ہے لیکن نجم سیٹی صاحب نے جواب دینے کے بجائے انہوں نے پہلے کہا کہ ہم میں عدالتی چارجوئی کر سکتا ہوں یہ جو آپ نے سوال کیا اور اس کے بعد جب ریپورٹر نے انسسٹ کیا تو وہ پریسٹ